دوستو یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ جس فاس بولر نے 19 وکٹس لیں ہوں وہ ٹیم میں نہ ہو اور جس فاس بولر نے محض 13 وکٹس لیں ہوں وہ ٹیم میں ہو اور وہ فاس بولر جس کو اس کی فرنچائز نے سارے میچز نہیں کھلائیں وہ پاکستان ٹیم میں ہو اور وہ بولر جس کو فرنچائز نے سارے میچز اپنے کی بولر کے طور پر کھلائیں وہ کہیں پر نظر نہ آ رہے ہیں وہ بلے باز بگر کیپر بلے باز محمد حاریس جو دوہزار بائیس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا ایک امرجن کرکٹر بن کے آیا رمیز رازہ کی سٹیٹمنٹ آج بھی اونڈ ریکٹ پڑی ہے انہوں نے بولا کہ یہ کمال بلے باز اور سب مانے ان کو اس کے بعد وہ کہیں آپ کے پلین میں نہیں ہے وہ آپ کے اٹھارہ کھلاڑیوں کے پلین میں نہیں ہے آپ اندازہ کریں صاف ہے وہ ورلڈ کپ پلین میں نہیں ہے نمبر تین پوائنٹ آزم خان کے بارے میں کلیر ہے کہ وہ ورلڈ کپ پلین کے اندر ہیں پاکستان کے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پلین کے اندر ہیں اس پر کلیر کر دی ہے کہ کپتان چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو دوستو تین یہ اہم پوائنٹ ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ آج جو ٹیم اناؤنس ہوئی اس میں دو کھلاڑیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی بہت زیادتی ہوئی ایک محمد علی فاس پولر ان کو ریزرم میں رکھا ہے وہ ٹریبلنگ ریزرم نہیں ہے بس نام آگیا ہے ایسی سے خوش ہو جن اور کوئی چکر نہیں ہے کیمپن لگے گا تین دن کیمپ لگے گا اندر بولنگ گولنگ کر کے واپس نیٹ بولر نے ان شارٹ اے وی اور دوسرے وکر کی پر بلے باس محمد حارس یہ مجھے لگتا ہے ان دونوں کے ساتھ زیادتی ہے ایک کنفیوزن ہے پاکستان سکلیشن کمیٹی میں کوئی منے نہ منے آج تو خیر ازاق نے ایک بات کر کے انتہائی کر دی انہوں نے کہا لو جو کرنا ہی کر لو انہوں نے کہا جو ہم ٹی وی میں بیارتے ہیں ہمارا دماغ اور ہوتا ہے جب ہم جواب کر کے کسی پوسٹ پہ آتے ہیں تو ہمارا دماغ اور طرح سے کام کرتا ہے اس لیے وہ باتیں اور ہوتی ہیں یہ باتیں اور ہیں مطلب اور آپ کنفیوزن کا اندازہ کریں پاکستان سیلیکشن کمیٹی کی کنفیوزن کے اوپر کہ آپ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ یہ کھاڑی کیوں آیا تو کہیں گے پی ایسل میں بہت اچھا کھیلا مثال کے طور پر اسمان خان کا پوچھا کہ آپ نے ان کو ٹیم میں لیا انہوں نے بولا پی ایسل بہت شاندر کھیل ہے اچھا پی ایسل سے ایک ماہ پہلے آئیلٹی بلکہ پی ایسل سے دو دن پہلے آئیلٹی ختم ہوئی ہے اس میں ان بندے کی ایک ٹھپٹی نہیں ہے تو وہ صرف پی ایسل کی کار کردگی کے اوپر وہ آگئے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں پھر پی ایسل کی کار کردگی کے اوپر سب سے پہلا نام محمد علی فاس بولر کا بنت ہے پھر وہ کیوں ڈراپیں اور محمد حریس کو کیوں نہیں لیا جی وہ پی ایسل اچھا نہیں کھیلے ہیں ان کے پی ایسل میں دس میچز میں ایک سو بیالیس رنز بنے ہیں جس میں ان کے ہائیس فورٹی رن ہیں جو انہوں نے پچیس بال پر کیے تھے دو تین چھکے دو تین چھوکے لگائے تھے انہوں نے وہ اس لیے نہیں ہے کہ پی ایسل میں اچھا نہیں کھیلا اور جو پی ایسل میں اچھا کھیلا وہ کیوں نہیں ہے مطبع ایک فاس بولر جس نے سب سے زیادہ وکیٹس لیے ہیں وہ نہیں ہے میں خود انسپائرڈ ہوں کہ محمد عباس افریدی اچھے بولر ہیں وہ ہیں ٹیم میں اچھی بات ہے مگر محمد علی کیوں نہیں ہے مجھے یہ بتائیں دونوں ایک ہی فرنچائز میں کھیلتے ہیں ملتان سلطان نے زیادہ بینک محمد علی پہ کیا عباس افریدی پہ نہیں کیا سارے مہچز محمد علی کھیلے عباس افریدی نہیں کھیلے مگر محمد علی ڈراؤپ ہیں ٹاکسن ٹیم میں اور عباس افریدی ہیں یہ کیا لوجک ہے یہ میں ویلوگ سے رسلی کر رہا ہوں کہ جو ڈراؤپ ہوتے ہیں وہ کتنے ہرٹ ہوتے ہیں یہ جو عثمان خان ٹیم میں آیا یہ بیچارے کو کوئی ڈومیسٹک میں نہیں لیتا تھا وہ باہر چلا گیا وہاں سے گھوم پھر کے آیا فاس بولر ہیں نا اتنی کرکٹ باقی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایک سال اور ان کو کھپائیں گے اگلے پیسر میں کھیلے گا پھر آپ ایک سال کے لیے کھلا کے ان کو روٹائنمنٹ نانس فارے ایسا نہ کریں زیادتی مت کریں کسی بولر کے ساتھ وہ پہلے ہی آرہی مطبع ان کے پاس ٹائم کم ہے آپ نے اور لمبا پانڈا پانڈا پاتا ہونا کہ جناب جاؤ تو سی ہو اور انت کھلو یہ زیادتی ہے اور عباس افریدی آپ نے ٹیم میں لیا اچھا کیا اچھا ہے پولر ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مگر یہ زیادتی ہے کہ آپ محمد علی کو نہ لیں اور عباس افریدی کو لیں یہ تو مطبع کلیر کٹ زیادتی ہے آپ اب یہ کہہ رہے ہیں ہاریس روک جو ہیں وہ چونکہ انجن ہیں اس لیے نہیں ہے یعنی ہاریس روک رن مشین معذرت کے ساتھ مطبع اتنے ان کی بری پرفارمس ہے پھر بھی آپ ان کو لیں گے اور ایک بندہ آپ کسی کرکٹر سے پوچھیں آپ کو عباس افریدی میں کوئی فلاو نظر آ رہا تو بتائیں مطبع افکرس ہوگا ہار ایک میں ہوتا ہے وہ سم میں ہی ہوگا ایسا نہیں ہے مگر اگر وہ اس پوزشن پر آکے بھی ڈیزرڈ نہیں کرتے ہیں تو مجھے کوئی ایک بندہ کرکٹر ہو اور بتائے کہ وہ ڈیزرڈ نہیں کرتا مطبع کیا کرے وہ اس نے پرفارم کیا اور سب کو نظر آیا اتنے بالنگ کی آخری اوور شروع کے اوور نئی بال پرانی بال پریشن کنڈیشن اچھے بڑے بڑے بلے باز وینڈر روسن کی اون ریکٹ سٹیٹمنٹ پڑی ہے سعود افریقان کے انہوں نے بولا اس پی ایسا کے اندر سب سے تگڑا بالر محمد علی ہے اون ریکٹ ہے اون ریکٹ ٹھیک ہے اس میں میں نے پہلے بھی بلوگ بنائے تھا کہ وینڈر روسن کے مطابق سب سے تگڑا فاس بالر یہ ہے محمد علی اس میں سارے بالر کھیر رہے تھے آپ کے سارے پاکستان کے انٹرنیشنل ویلی شیلی سب تھے لیکن انہیں یہ لگے تھے محمد علی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پاکستان میں پرابلم یہ ہے ہم لوگ اس لیے ضائع کر دیتے ہیں اپنے کرکٹرز کو مطلب میں اس لیے نہیں کر رہا کہ محمد علی ہے یا میرا کوئی دوست ہے میں اس کے ساتھ میری بالکل نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہونے کہ وہ ڈیزرب کرتا ہے محمد حریس وکر کی پر ڈیزرب کرتے ہیں آپ کے ائر ٹیم کے وہ کپتان تھے امرجنگ اشا کپ اس بندے نے ایز ایک کیپٹن جتوایا اور آپ آپ کے پلین میں نہیں ہیں وہ غلط نہیں ہیں بھائی اس جیسے بھائی کرکٹرز غلط نہیں ہیں آپ غلط ہیں آپ کی کوئی ایک سوچ ہی نہیں ہے آپ کبھی کپتان بنا دیتے ہیں کبھی آپ کو پلین میں نہیں رکھتے ہیں یہ کیا بات ہوئی آپ پھر دوسری ذاتی کیا ہے محمد حریس اوپن کھیلتے ہیں آپ ان کو اس پوزیشن میں کھلائیں دس میچ پی ایسر کے کھلا کے دیکھیں اگر وہ پرفارم نہ کریں وہ خود بولتے ہیں اوپر کھلا کے دیکھیں میں نہ کرو تو مجھے پھینک دیں جب مرضی پھینک دیں میں نہیں بات کروں گا آپ ان کو پہلے ان کی پوزیشن پر نہیں کھلاتے ہیں اور دس پر کھلاتے ہیں پھر آپ ان کے کامجابی نکامی کے ساتھ کھڑے ہوں میں مانتا ہوں کہ دس میچس میں ایک تو چالیس کوئی زیادہ رن نہیں ہے میں مانتا ہوں لیکن جتنے فیکٹری دیکھیں آپ کو پلیئر دو طرح ہوتے ہیں ایک وہ جو لمبی باری کھیلتے ہیں مگر سٹائک ریٹ کی طرح نہیں رہتے ہیں ایک پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں ادھر ادھر مار مار بارہ پندرہ بالوں کے پر 35 رنز کر کے نکل گیا وہ 35 رنز آپ کو کسی کے بھی اسی رنز سے بہتر ہے اب ٹی ٹونٹی کے اندر میں بات کر رہا ہوں یہ وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ وہ آکے رہ دیتے ہیں اگلی ٹیم کو اور آپ کے جو ڈیسکروں میں بیٹھے بلے باز ہوتے ہیں جنہوں نے آکے بیٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ تسلیس سے ہوتے ہیں کہ یار اس کا مطلب پٹا بھی اکڑا یہ جو الٹی شٹی شاٹے بھی مار رہا اور لگ رہا ہے اور یہ کمال صرف محمد حریس کے پاس ہے یہ ڈر لگ رہا ہے سائی مجیب خدا نہ خاصا نہ چلے آپ ان کو بھی بھاری فاری کر دیں گے آپ کہیں گے یار نہیں یہ انٹرنیشل سٹاف ہی نہیں ہے تو یہ زیادتی ہے دوستو پچھلے ورل کپ میں ایک بندہ آپ کا کیپ لے رو فخر زمان کی جگہ پہ کھیلا وہ محمد حریس اب آپ کے پرین بھی نہیں ہے یہ زیادتی ہے بہت زیادتی ہے باقی آزم خان کو لیا ٹیم میں اب آزم خان ہے عرفان نیازی ہیں اور عثمان خان ہے یہ تین میں سے ایک کھیلے گا کیسے کریں گے آپ سارے مطلب ورل کپ کا آپ کا کیسا کمبونیشن بنے گا میں اگر میں نے نیوزلینڈ ٹور میں بھی عظم خان کے حق میں چیزیں کی تھی کہ میڈر آٹر میں اچھے بلے باز ہیں مگر جب آپ کے پاس عرفان نیازی ہیں عثمان خان ہے تو پھر آپ کو سوچ لیں کہ تینوں میں سے کون کھلے گا اور پھر رضوان بھی ہیں آپ کے پاس تو دوستو بہت گڑ بڑا ہے مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہا آپ کے عثمان بھی وکڑ کیپر ہیں عاظم خان بھی ہیں اور اب آپ کے عثمان بھی ہیں سارے مطلب ان میں سے جب پندرہ نکالیں گے آپ کو مشکل رہے گی کوئی نہ کوئی مین ڈراب کرنا پڑے گا دوستو یہ ہے اور آپ کی کیا رائے ہے خاص کر محمد علی کو لے کر اور ہاری سمیکر کیپر کو لے کر اپنی رائے کمنٹ کے ساتھ میں ضرور بتائیے گا میرے دستہ کے لئے تائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ